بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے کیونکہ ماہِ ذوالحجت الحرام میں درودِ ابراہیمی کا ایک بہت خاصل خاص عمل کروایا جا رہا ہے اور اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے درودِ ابراہیمی کا عامل بن جائے گا درودِ ابراہیمی کا خاص فیض اس پر جاری ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ درودِ پاک وہ مبارک وہ مقدس درودِ پاک ہے کہ جو خود صاحبِ درود یعنی کہ سرکارِ دعوانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے منصوص ہے ثابت ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف خود ہی درودِ پاک کو پڑھا بلکہ اپنے صحابہ کریم علی مرزمان کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اپنی امت کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو جب اس ماہِ ذلحجت الحرام میں ہم اس درودِ پاک کی قصد تریں گے تو ہمیں جہاں اور بہت سارے فضال و برکات حاصل ہوں گے وہیں خود حضور نبی پاک علیہ السلام کی خاص و خاص توجہ بھی ہمیں نصیب ہوگی حضور نبی پاک علیہ السلام کا قربے خاص بھی ہمیں نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی یا مصیبت میں مقتل ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے آپ رزق کی تنگی میں مقتلہ ہیں آپ گریلو نچاکیوں کا شکار ہیں آپ کرز میں ڈوبے ہوں ہیں آپ بے اولادی کا مسئلہ آپ کو ہے یا آپ پر کسی بھی قسم کی بندش ہے ساہر ہے جادو تونہ کے معاملات ہیں یا آپ کسی بھی رخانی اور جسمانی بیماریوں میں مقتل ہیں یا کسی بھی قسم کی جائز حاجت اور مراد کی تکمیل چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کی نیت سے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اللہ نے چاہا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یاد رہے کہ اس ویڈیو کو مکمل نہ دیکھنا یا سکپ کر کر کے دیکھنا بہت بڑی محرومی ثابت ہو سکتا ہے اور اس عمل کی اجازت بھی صرف میں ان کو دوں گا کہ جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور لائک کمنٹ کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کے لیے سے شیئر کریں گے دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمل ظاہر ہے کہ روز روز تو نہیں کروایا جاتا سال میں ایک مرتبہ ہی کروایا جا رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور ابی پاک قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ امت ہی اس عمل کو کریں اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہوں جب آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو عاشقہ نسول کے ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس عمل کو کرے گی اور اس عمل کو ماہِ ذو الحجت الحرام میں کروانے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑی حرومت والا ہے بڑی عزت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت زیادہ پسند ہے مصطفیٰ جانیرحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام مہینوں کا سردار رمضان شریف ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی حرمت عزت فضیلت بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چار ماہ حرمت والے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ عزت والا فضیلت والا شرف والا برکت والا مہینہ ماہِ ذو الحجت الحرام ہے اور ماہِ ذو الحجت الحرام کے سب سے زیادہ جو فضیلت والے آیام ہیں پورے مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت والے جو آیام ہیں وہ اس کا ابتدائی اشرہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال کے تمام ایامے سے ذلہجت الحرام کے ابتدائی دس ایام بہت زیادہ محبوب ہیں بہت زیادہ پسند ہیں اور اتنی زیادہ پسند ہیں کہ حدیثِ طیبہ میں آیا ہے کہ حضور نبی اپراد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں ہر نیکی کا ثواب سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو ان ایام میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو ان ایام کی راتوں میں عبادت کرتا ہے قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر میں قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ وہ شب قدر میں قیام کر رہا ہے تو یہ سننے کے وہ ایام ہیں کہ جو نیکیوں کے حریصوں کے لیے خاص ایام ہیں عبادت کے خصوصی ایام ہیں اور پھر حضور نبی پاک قدیس ساتھ نے ارشاد ترمایا کہ ان ایام میں کیونکہ یہ ایام اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں بہت زیادہ پسند ہیں ان ایام میں قصد سے لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ حمد و سنا بیان کرو تکویریں پڑھو اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان ایام سے بڑھ کر کوئی ایام محبوب نہیں اللہ تبارک و تعالی کو یہ ایام تمام ایام سے بڑھ کر محبوب ہیں پسند ہیں پسندیدہ ہیں ان ایام میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر قصد کے ساتھ پڑھو اب میں عمل کی طرف آتا ہوں عمل کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تعداد کیا ہے کس وقت پڑھنا ہے اب غور سے اس کو سنیے گا کیونکہ توجہ سے جب آپ نہیں سنتے تو کمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اگر آپ حضور نبی اپاق علیہ السلام کی توجہ کے لیے قرب خاص کے حصول کے لیے یا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پڑھنے ہیں تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما یا مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حصی فرما یا آپ کسی بھی اپنی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کرنے کے انجل سے پڑھنے ہیں یا کسی حاجت اور مراد کی تکمیل کے لیے پڑھنے ہیں تو آپ نے دو نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا عمل کرنے جا رہی ہوں اس کی مجھے خوب برکات رصی فرما درودہ ابراہیمی کا فیض مجھ پر جاری فرما اور میری جو یہ پریشانی ہے اس پریشانی سے مجھے نجات عطا فرما یا دسک کی وسط کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی بھی حاجت اور مراد کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس حاجت اور مراد کا ذکر کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تو وہ حاجت اور مراد پوری ہوگی اب میں عمل کی طرف آتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ جب مکمل نہیں سنتے غور سے نہیں سنتے تو کمٹس میں سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو مکمل سنیں میں سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دورک آدمان نفی الحاجت کے پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں کہ اگر آپ نبی پاک علیہ السلام کے قرب کے لیے حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا حضور نبی پاک علیہ السلام کے زیارت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کی برکت سے اس عمل کی برکت سے مجھے پہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما پہ حبیب علیہ السلام کا قرب خواہد اور توجہ نصیب فرما یا آپ اپنی کسی پریشانی یا مری یا مصیبت کو دور کرنے کی نیت سے یہ عمل کر رہے ہیں یا رزق کی وسط کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی حاجت اور مراد کے تکمیل کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں یا یہ جو عمل میں کرنے جا رہی ہوں اس کا مجھے فیضان نصیب فرما دودھے ابراہیمی کی برکت ہے مجھے نصیب فرما اور میری جو یہ پریشانی ہے یہ پریشانی دور فرما میری یہ موشید حل فرما میری رزق روزی میں برکت آتا فرما یا اگر آپ کسی اور حاجت کے تکمیل کے لیے پڑھنے ہیں تو اس حاجت کا آپ نے ذکر کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے اب عمل یوں ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ حج کے عیام ہیں تو عمل میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد سرمایا کہ یہ عیام وہ عیام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیام سے بڑھ کر معبوب ہیں ان عیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد سے ذکر کرو لا الہ ادلاللہ قصد سے پڑھو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا زیادہ زیادہ بیان کرو اور ان عیام میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر قصد سے پڑھو تو ہم لبائک اللہم لبائک پڑھنے کے بعد یہ مبارک کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے پھر ان کو پڑھنے کے بعد درودِ عبرہیمی پڑھیں گے درودِ عبرہیمی پڑھنے کے بعد سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں سلام عرض کریں گے یعنی کہ یوں پڑھیں گے السلام علیکہ یوہن نبی رحمت اللہ و برکاتہو درودِ عبرہیمی پڑھنے کے بعد سلام عرض کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب بھی میرے حبیب پر درود پڑھو تو درود کے ساتھ سلام بھی بیجا کرو تو اس طرح ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جائے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہم سلام عرض کریں گے سلام پیش کریں گے تو اس طرح ہمیں حضور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی بہت توجہ اور قرب خاص ہمیں نصیب ہوگا تو عمل یوں بنے گا لبائک اللہم لبائک سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر درودِ ابراہیمی اور درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد السلام علیکہ ایہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہو اب اس کی جو تعداد ہے اس کی جو منیمم تعداد ہے وہ ہے تین سو ساٹھ مرتبہ اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو ایک ہزار مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر کوئی ایک ہزار مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو سات سو مرتبہ پڑھ سکتا ہے سات سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو پانچ سو مرتبہ پڑھ سکتا ہے پانچ سو مرتبہ بھی اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو تین سو ساٹھ مرتبہ اس کی منیمم تعداد ہے اور اس عمل کو ہم نے ذل حجت الحرام کے ابتدائی عشرے میں کرنا ہے یعنی کہ جو ذل حجت الحرام کے ابتدائی دس ایام ہیں ان ایامیں کرنا ہے اور جو اس عمل کا خاص وخاص وقت ہے ویسے تو یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن اس عمل کا جو خاص وخاص وقت ہے وہ رات کا وقت ہے یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ساڑھے نو بجے دس بجے سو جائیں اور پھر رات کو دو بجے ڈائی بجے اٹھیں اٹھیں اٹھ کر تحجد کے نوافل پڑھیں کیونکہ یہ وہ ایام ہیں یہ وہ مقدس راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان مقدس راتوں کی قسم اٹھائی ہے یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں ویسے بھی عبادت کے ایام ہیں اور جب آپ کسی بھی عبادت کو تنہائی میں کرتے ہیں اور رات کے وقت کرتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ رات کے وقت روحانیت کے سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے منازل ہمیشہ رات کے وقت ہی تیہ ہوتے ہیں رات میں ہی راتوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا بہت حضرت قربے خاص ان کو نصیب ہوتا تھا تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھیں اور بضو کریں تحجد کی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد آپ اپنا یہ عمل پڑھیں اچھا کوئی رات کو نہیں اٹھ سکتا تحجد کے ٹائم اٹھیں بہت اچھی بات ہے تحجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتا تو دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کیا جا سکتا ہے اب بعض پوچھیں گے کہ کیا ایک نشیست میں کرنا ہے جگہ یہ ایک ہو تو ایک نشیست میں کرنا بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی ایک نشیست میں نہیں کر سکتا تو دو سے تین نشیستوں میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور جگہ کا ایک ہونا یہ ضروری نہیں ہے اور دوسرا بعض میں نے پوچھیں گے کہ کیا آئیام حیز میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے تو بلکل اس عیام حیض میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے بعض لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سائم نہیں ہے بلکل وقت ہی نہیں ہوتا تو کیا ہم چلتے پھرتے اس عمل کو کر سکتے ہیں تو دیکھیں جناب یہ عبادت کے خاص خاص عیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ عیام میں اور یہ دیکھیں کہ ہر نیکی کا ثواب سات سو گناہ تک ان عیامیں بڑھا دیا جاتا ہے تو دیکھیں آپ کو وقت تو نکالنا پڑے گا اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو پھر کس کام کے لیے وقت نکالیں گے اگر اپنی آخرت سوارنے کے لیے آپ وقت نہیں نکالیں گے تو پھر کس کام کے لیے وقت نکالیں گے وقت تو آپ کو نکالنا پڑے گا یہ عمل توجہ کے ساتھ خوش و خضور کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر حضور نبی اپاک علیہ السلام کو تصور جمع کر پڑھنے والا عمل ہے اور یقین مانیے جو اس کو کرے گا نا اللہ کی رحمت سے مجھے اتنا یقین ہے اللہ کی رحمت ہے مصطفہ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ اتنا نوازہ جائے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دیا پھر بھی اگر کچھ آپ کوئسٹنز پوچھنا چاہیں تو آپ کمرس میں پوچھ سکتے ہیں کمرس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون اس عمل میں میرے ساتھ شریک ہے اور ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا